بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں تو ویلکم بیک ٹو آور چینل آج ہم یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچیوں کے فروکس ہیں جو ہنگ ہوئے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو آگے سیزن چینج ہو رہا ہے اور بچیوں کے لیے جو ہے وہ سیڈریسی چاہیے ہوتے ہیں تو آپ بلکل ایزی ان کے لیے ڈریس جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا آئی ڈیا ٹپس وغیرہ بھی آپ کو میں دوں گی سب سے پہلے ہمارا فروک ہے یہ فرسٹ فروک ہے تھوڑا سا میں اس کو آگے کرتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے کلیر سے نظر آ جائے پیچھے دوسرا نظر آ رہا ہے آپ کو اسے بھی ہم ابھی دیکھیں گے پہلے ہی اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا سیمپل لیلن پر فروک ہے اس میں تھوڑی سی شائن ہے تو بہت خوبصور سا سٹاف تھا تو اچھا لگا اس کی لیلیا اور اصل میں یہ فروک میرے اپنے نہیں اپنے بچی کے نہیں ہیں یہ فروک امریکہ جائیں گے کیونکہ ان کے ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا تھا کپڑے کو اور یہ سٹیچنگ وغیرہ کروائی ہے ریڈی کروائی ہیں اور اب میں یہ بھیج ہوں گی اچھے جی یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ فروک کا اوڑا لوب کا آپ کو نظر آ جائے گا یہ فروک ہے ہمارا فل اور شورٹ فروک ہے جنس کے ساتھ پہننے کے لیے ہے لیگن کے ساتھ بھی پہنا جا سکتا ہے اور آپ اس کو پلازو کے ساتھ بھی پہنا سکتے ہیں بچی کو یہ گلہ ہے راؤنڈ اس میں ایک لوب لگا کے بٹن لگایا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بچے کا سر جو ہے وہ چلا جائے اور کوئی پرابلم نہ ہو یہ ہمارے ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹ انچ کا فروک ہے جس میں ہم نے سیونٹین انچ کی یوک رکھوائی اس کا چیسٹ جو ہے وہ سکسٹین اینڈ ہاف ہے چیسٹ اس کا سکسٹین اینڈ ہاف یہ آپ کو ایک میجرمنٹ دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کا لوز سا فراک بنوائے تو بہت خوبصور لگے گا اور یہ الیون انچ کا کہلیں کہ نیچے فریل ہے اور اگر آپ کو نظر آئے زوم کر کے دکھا رہی ہوں میں یہ پلیٹس ڈلے ہوئے ہیں اور پلیٹس جو ہیں بہت سارے ایکول ہیں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے سارے ایکول ہیں اور بہت یہی چیز اس فراک کو جو ہے خوبصورت لک دیتی ہے اور بہت گھنے ہیں یہ ایک پوری شرٹ کا لیڑن کی شرٹ کا کپڑا تھا جو کہ ہم نے صرف سارا اسی اتنی 28 انچ کی فراک پر لگایا اس کے سلیوز آپ کو دکھا دوں یہ سلیوز ہیں ہاف سلیوز ہیں ان کے آگے بھی اسی طرح سے فریل لگائی ہے لیکن یہ فریل جو ہے یہ ڈبل ہے یہ ڈبل کپڑا کر کے یہ پلیٹس ڈال کے فریل لگوائی ہے جو کہ اس کو اس طرح سے فلیر دیتی ہیں اور یہ خوبصورت لک دیتا ہے پہنا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے جلتے ہیں نیکس فراک کی طرف یہ جیسا کہ آپ کو سیکونس والا فراک نظر آ رہا ہے یہ بھی سیم اسی پیٹرن پر بنوایا گیا ہے کیونکہ یہ سٹائل جو ہے یہ بچیوں کو پہنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں تو ہم ہترہ کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن امریکہ ہو گیا کینیڈا ہو گیا اور ڈیفرنٹ یورپین کنٹریز ہو گئے وہاں پر ہمیں خاص طرح پر مسلمز کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ کپڑے ایسے ہوں کہ جس میں بچی کور بھی ہو جائے سٹائلش بھی ہو جائیں اور خوبصورت بھی لگیں تو یہ بھی سیم ویسا ہی ہے اس میں یہ پلیٹس ڈلوائی ہیں اچھے یہ بہت آپ اپنی رینج میں رہتے ہوئے بنوا سکتے ہیں یہ سیمپل سلیوز ہیں یہ ایٹھ انڈرڈ کا میں نے کپڑا لیا اور فور ہنڈڈ کی میں نے سٹیچنگ کروائی اور بہت نیٹ سٹیچنگ ہے کوئی بنیبل کو ریڈی میٹ کی طرح پہنا ہوا لگتا ہے بہت خوبصورت اور سارا اس کا سائز وہ ہی ہے کیونکہ یہ ایک ہی بچی کے دو فراک ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سارا اس کا دکھا دیتی ہوں دوبارہ سے یہ ہمارے پاس یہ فراک ہے اب ایک اور تیسرا فراک ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں جب ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک آدھ پھر اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو ایک آدھ ہی دکھایا جائے اس لیے دو تین ڈیزائن کا آئیڈیا دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو یا جو بھی آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو بنا لیں یہ ایک اور ہمارے پاس فراک ہے یہ ٹونٹی ون انچ کی لیند کا فراک ہے اچھا اس میں یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جو پیسز ہوتے ہیں بچے ہوئے آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا ٹراؤزر 33 انچ کا ایک شرٹ میں سے بنوایا تھا شرٹ پیس لے کے اس میں سے ایک چھوٹا پیس بچ گیا تھا جس میں دو ٹراؤزر کے کپڑے یہ ہے چکنکاری کا پیس تھا جو کہ ٹراؤزر کی کٹنگ سے نکلا وہ سنبھالا ہوا رکھا ہوا تھا اس میں use کر کے کلیاں ایسا کلیوں کے طور پر use کر لیا یہ کلی ہے درمیان میں فرنٹ پینل پھر کلی اور پھر ایک چھوٹی کلی پرنٹڈ کپڑے کی یوک جو ہے وہ بھی پلین بنا لی اس کے اوپر لپ لگا کے بٹن لگا لیا بٹن لگا لیں پر لگا لیں کچھ بھی تو اس طرح سے یہ ہمارا 21 انچ کا فراؤزر بن گیا اس کا چیسٹ جو ہے وہ 14 انچ ہے اور یہ بھی loose سا بہت خوبصورت پینٹ کے ساتھ پہنا ہوا اچھا لگتا ہے سریفز فل ہیں تاکہ بازو کبر ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لاسٹ فراؤزر تھا یہ آپ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بنایا اور ایک اور فراؤزر ہے اسی لنس کا 21 انچ کا لیکن وہ سیم اسی طرح سے ہے کیونکہ یہ دوسری بچی کا فراؤزر ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تینکیو بیری مچ